پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سابق اپتان شاہد افریدی نے گاؤتم گمبیر کو بھارتوی کرکیٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنای جانے پر ردعمل ظاہر کر دیا غیر ملکی میڈیا اسپوس چینل سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد افریدی نے کہا کہ کبھی کبھی گاؤتم کے انٹرویوز وغیرہ سننے کو مل جاتے ہیں وہ ہمیشہ مضبط اور خری بات کرتا ہے انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسے ایک بہت بڑا موقع ملا ہے اب گاؤتم گمبیر پر منحصر ہے کہ وہ کیسے اس کا بہترین استعمال کرتے ہیں یاد رہے کہ شاہد افریدی اور گاؤتم گمبیر پرانے حریف سمجھے جاتے ہیں ماضی میں پاک بھارت میچ کے درمیان گراؤن میں شاہد افریدی اور گاؤتم گمبیر کے درمیان شدید تلخ کلامی بھی ہوئی تھی دوسری جانے جنوبی افریقہ کے سابق فاسٹ بولر ڈیل سٹین نے بھی گاؤتم گمبیر کی بطور بھارتی ہیڈ کوچ تقروری پر کہا کہ وہ سابق بل لباس کے بہت بڑے مددہ ہیں ڈیل سٹین نے کہا کہ مجھے گاؤتم کا میدان میں سخت لیکن میدان سے باہر شریف آدمی کا انداز بہت پسند ہے وہ ایک بہت ہی ہوشیار کرکیٹر ہے جو بطور کوچ بھارتی ٹیم کے لیے لا جواب ثابت ہوگا قیاد رہے کہ راہل ڈیویڈ کی ریٹائمنٹ کے بعد رواہ ماں بھارتی کرکیٹ بورڈ نے گاؤتم گمبیر کو بھارتی کرکیٹ کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا تھا گاؤتم گمبیر بازافتہ طور پر جولائے سے اپنے عہدے کا آغاز کر چکے ہیں اور یہ 31 دسمبر 2027 تک خدمات سر انجام دیں گے